ہم ایک ڈائنیمک سروے کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہماری جو نورمل سروے کا جو تھا وہ تقریباً ہمارا یہ تھا کہ ہم دوہزار ہمارا چوبیس میں ہونا تھا فلڈ آنے کے بعد پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پاورٹی اس سے نیچے گئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ڈائنیمک سروے شروع کرنا سٹارٹک میں آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھ لیا ہوگا جس کلپ میں آپ کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جن خاندانوں کو بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام کی جانب سے پہلی قسط مل چکی ہے سات ہزار رپے کی تو ان خاندانوں کے لئے حکومت کی جانب سے ایک بڑی خوش قبری سامنے آ چکی ہے تمام غریب اور مستحق گرانوں کو حکومت کی جانب سے دوسری قسط دینے کا بہت بڑا اہم فیصلہ کر دیا گیا اگر آپ غریب ہیں مستحق ہے اور آپ بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام کی دوسری قسط اور ساتھ حکومت کی جانب سے پچیس ہزار رپے کی امداد نسر کے پروگرام کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اپنے ہرگی سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج میں آپ کو لفظ بھائی لفظ بتاؤں گا کیونکہ آج میں آپ کو پریکٹیکل نہیں سمجھانے والا کہ آپ اس نمبر پر میں سے کریں آپ یہ کریں آپ کو یہ طریقے کر بلکل ہی سمجھانے نہیں والا آج میں آپ کو لفظ بھائی لفظ سمجھاؤں گا کیونکہ کافی سے دوست ہیں جو مجھے بارہ بار میں سے کر رہے ہیں کسی بھی قریبی بینظیر انکر سپورٹ پرم کے سینڈر میں جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو امداد ہے وہ نہیں آئی ہے تو میں آپ کو ایک چیز پہلے بتا دوں اگر آپ کا سروے نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ کو حکومت کی جانب سے امداد نہیں ملے گی آپ چاہے اچ بیال بینک میں جائیں چاہے آپ بینظیر انکر سپورٹ پرم کے آفس میں جائیں یا پھر آپ پورٹل کے ذریعے چیک کریں تو آپ کی جو امداد ہے وہ شور نہیں ہوگی کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ دو ہزار بیس میں سروے کیا گیا تھا سب سے پہلے اس کا بعد دوزار اکیس میں اس کے بعد دوزار بائیس میں اب دوزار تیس آ چکا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک سروے نہیں کروایا تو پھر آپ کو بینظیر انکر سپورٹ پرم کے جو دوسری قسط ہے وہ بلکل نہیں ملنے والی ہے جن خاندانوں کا سروے ہوئے ہیں ان خاندانوں کو دوسری قسط کا میسی بھی آ رہا ہے اور ان کو امدادیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اب دوسری نمبر پر وہ خاندان جن خاندانوں کے پاس این ایس ای ایر کی مرچی موجود ہے اور وہ این ایس ای ایر کی پرچی کے جانب سے پچیس ہزار پر کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے حکومت کی جانب سے دو ترکے کا مطارف کروائے گئے ہیں اگر آپ کو دو ہزار بیس میں آپ کو پرچی دی گئی تھی اور آپ نے دو ہزار بیس میں اپنا سروے بھی کروایا تھا تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے امداد لینے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا آپ کی جو سی میں آپ کا شناکتی کارڈ پر ریجسٹرڈ ہونی بہت ضروری ہے اس کا پتہ آپ نے کیا کرنا اپنا مومبائل کا ڈائلن میں چلا جانے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اکیاسی تیس پر آپ نے کیا کرنا اپنا شناکتی کارڈ نمبر سینڈ کرنا ہے اور جیسے سینڈ کریں گے آپ کو فوری طور پر آپ کا سروے کا ایک میں ایسی ہی جائے گا جس سروے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی بینظیر انکر سپورٹ پرام اگر ہوا ہوگا تو فوری طور پر آپ کو امدادی میسی جائے گا پچیس ہزار پیگا اگر نہیں ہوا ہوگا تو آپ کے ایک لنک مل جائے گا وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے گی اگر آپ کو کوئی لنک نہیں آتا تو وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا آپ اس کو اوپن کریں اوپن کر کے وہاں سے جا کر آپ اپنے گھر بیٹھیں اپنے موبائل کے ذریعے بہت ہی آسانی ترکے کار کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سے خاندان ہیں جن خاندانوں کو نائل کر دیا تھا کیونکہ ان کے سروے نہیں ہوئے تو اگر سروے آپ کا ہو چکے تو پھر آپ اپنی امداد کو نیسی آر کی ذریعے وصول کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی قریبی سینٹر میں چلا جائے ہیں بینظیر انکس سپورٹ پرام کے وہاں پر پرچی دکھانے ہیں اور پرچی دکھاتے سارا آپ کو پچیس دار پر کی امداد ملے گی اور جو بینظیر انکس سپورٹ پرام کی دوسری کی استحاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو مسائل آ رہے ہیں وہ جاتے ہیں اوفیس جاتے ہیں وہاں پر بھی ان کو کہا جاتے ہیں کہ آپ کی امداد ابھی تک نہیں ہے یہ کافی مسائل وہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی جانب سے آپ کو بھی ایک نیا طریقہ کا مطارف کروا گیا ہے کہ آپ اکیاسی قطر پر میسی کریں اور دوسرا آپ کو ایک پورٹل دیا گیا ہے پورٹل میں آپ اپنا اندراز کروا سکتے ہیں اپنا امداد کو چیک کروا سکتے ہیں تو امیدہ مقتصر سے اپ ڈیٹ تھی